بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب سب سے پہلے آپ خبریں سننے پھر انڈ میں میں آپ سے کچھ اہم بات بھی کروں گا دارالحکومت میں سے غیر ملکی وفت کی آمد کی بازگشت سنائی دی رہے یہ کون لوگ ہیں وجہ کیا ہے پاکستان میں آنے والے دن میں آپ کو پتا ہے روز نہیں تبدیلیاں یہ جو ہفتہ ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور آنے والے الیکشن اور عمران خان کے انتخابات تمام چیزوں کے لئے بڑا ضروری ہے اور نواز شیف کیوں دبائی سے آکے دوبارہ دلبرداشتہ آکے اٹلی کی طرح چلے گئے ذرہ بادلہ کے ذخائر میں چون کروڑ کی کمی یہ پیسہ اچانک غائب ہوا اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بڑا اہم جلاس اور بڑے اہم فیصلے کچھ تحقیقات لیکن عمران خان کلین سویپ کرنے جارے اس کا بہت بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جیو آپ کو پتا ہے فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں انٹرنیشنل ہی پکڑا گیا اور عمران خان کا اقتدار میں آنا یہ اب روک نہیں سکتے یہ لیکن اس کے باوجود کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کو آتے ہی گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ اعلان بھی انہوں نے اپنے بڑے صحافیوں سے کیوں کروایا پھر اچانک انہوں نے حامد میر صاحب کو صبح شماری وزیرستان کا دورہ مادنیات بھی دکھائیں شام واپسی بھی ہو گئی مارکٹنگ بھی ہو گئی پروپیگنڈا بھی ہو گیا یہ سارے معاملات کیا ہیں کون آ رہا ہے کیا کافی کچھ اور ہے اس معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران ریاض کا معاملہ بھی لیکن سب سے پہلے جو اس وقت شور مچا ہے دارالحکومت میں حکومت کا نوٹفکیشن بھی اکتیس جولائی اور پہلی اگست کو جو غیر ملکی وفت اسلام باد آ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ چائنہ کی بات بھی ہو رہی ہے فول پروف سیکیورٹی اور جو خبریں غردش ہیں اس میں ترکی کے بات بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے عرب دنیا کے لوگ بھی بلائے جا رہی ہیں یہ پاکستان میں اصل میں ان کا بہت بڑا مفاد ہے پور امن پاکستان ان کے لئے ضروری ہے پور امن پاکستان سیاسی استحقام تمام سٹیکھولڈرز کو بٹھا کر مشاورت کر کے پاکستان کی سمت درست کرنے کا معاملہ دیکھیں حالت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں بیک آف کرنے کو تیار نہیں عمران خان حق پر کڑا ہے وہ کسی صورت میں جھکنے کو تیار نہیں اب یہ چین کے نائب صدر کو بلائیں ترکی کے وفت کو بلائیں یا رجب طیب اردگان کو بھی بلائیں بشکر اب دنیا بھی ساتھ لے آئیں عمران خان کا مطالبہ تو بڑا سادہ ہے الیکشن کروائیں جو جیت کر آئے اسے حکومت بنانے دیں عوام کے مسائل حل کرنے دیں بڑا سادہ سا معاملہ ہے یہ لیکن اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈونچر تجربات جو آپ نے پچھلے سولہ مہینوں میں تباہی اور بربادی دیکھی اسے ایک سائیڈ پر رکھ کر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جب تک یہ سیاسی استحقام نہیں آئے گا پاکستانیوں کے مثال یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بات بلکل پتھے بھی لکھی رہے ہیں غربت، چادر چادواری، تشدد، گمشدگیاں عدالتوں کی امیدیں، لالبتی کے پیچھے لگا کر یہ سمجھ رہے تھے 99 فیصد الیکشن نہیں کرو لیکن ایک فیصد مالک کائنات اپنے منصوبے بدلتا ہے یہ لوگ بظاہر تو واردات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جی ایک پیج پہ نہیں لڑائی ہوگی اس میں بلا شباہ ان کی مسائل اپنی جگہ لیکن طاقت کے اقتدار میں آپ کو پتا ہے مسائل ضرور ہے ایک طرف ایٹمی احساسوں کا مسئلہ ہے افغانستان سے تلقات خراب ہے ہندوستان کو خطے کی چودرات ہے ای ایم ایف سے لگتار مانگنے کا ایک سلسلہ ہے ادھر سے آپ ڈرون حملوں کا مہنگائی کا اور ہمارا پاکستان بنانے کی کوشش یہ تمام باتیں جو اس وقت ہیں یہ امت مسلمہ کے لیڈران بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے وہ بھی چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سابق وزیراعظم عدالتوں سے انصاف مانگ مانگ کر تھک چکا ہے اس پر جو قاتلانہ عمل اس پر آر تک نہیں بندے پکڑے جا رہے ہیں یہ مزاق ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ رزانہ دیکھتے ہیں خبریں یہ جو صرف آپ کو نہیں پتہ چون کروڑ زرے مبادلہ ایک ہفتے میں اسٹیٹ میں کی ویبسٹ پہ جائے کہ غائب ہو گیا انہیں پتہ ان کی پلاننگ ہے ان کی خواہشات ہیں ان کی امیدیں ہیں ان کی اناہ ہیں ان کی ضد ہیں اور پھر نہیں تو آگے اندھیری رات ہے اگر یہ سارا پورا ہوا اب حکومت کا نوٹفکیشن آپ غور سے دیکھیں غیر ملکی لو معاملات اکثر یہ ذکر کرتے ہیں لیکن آپ مجھے امید ہے کہ یہ معاملات جائیں گے کیونکہ الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے یہ ہفتہ بس بہت اہم ہے یہ یاد رکھئے گا میں آپ کنچھ ہالا اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور نواز شریف ان پر اعتماد نہیں کر رہا دیکھیں انہوں نے بکرے کی طرح گھیر کے اسے لانے کے لیے جس طرح قربانی کے لیے لاتے ہیں اس طرح عرفان صدیقی بھی مدد کر رہا باقی لوگ بھی لیکن نواز شریف سمجھ گیا سات دفعہ ان سے لڑا ہوا ہے اسے پتہ یہ کس نیت سے قسائی بیٹھے ہوئے کہ اقتدار کے لیے اس کی قربانی ہو جائے گی اور وہ جانتا ہے نواز شریف اور پھر سونے پر سہاگہ ہوگا دیکھیں جس طرح بینظیر کے وقت میں یہ ہوا تھا پھر پانچ سال نے بڑے آرام سے بیٹھے پر جمہوریت چلتی رہی نواز شریف ان کی ارادوں کو جانتا ہے وہ دبائی سے اٹھلی اچھا یہ بھی اٹھلی میں اس سیلین مافیا کے جزیرے پر جہاں وہ اپنے چھوٹیاں گزارتے دیں ایک انسپیریشن شاید لینی کوشش ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے سب کو کہ انیس سو اکتر کا منظر نامہ دہرہا رہے ہیں اب جیسے راجہ ریاض جیسا شخص تین نگران وزیراعظم کے نام دے راجہ ریاض ایک معیشت کا کہتا ہے مائر ہے معیشت اور دو سیاستدان اب آپ اندازہ کریں اسٹیبلشمنٹ کے ارادوں کو یہ سا بات ہے کہ اتحادی حکومت کی ان کی مرضی شامل ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کو اضافی اختیارات کا بل پاس کروایا گیا جلدی جلدی اس کے ساتھ انہوں نے آرمی ایک کا بھی قانون منظور کر تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اظہار رائے کریں گے انہیں پھر سیدھا کیا جائے پھینٹا دیا جائے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں اور یہ اس میں دیکھیں جس طرح ان لوگوں نے اب جیو کی فیکٹ چیکنگ کی خبر انہوں نے لگائی اور کہ جی یہ دوزار تیس کے ایکٹ صرف حاضر اور ریٹائر لوگوں پر لگ رہے ہیں یہ فیکٹ چیک جیو کا اپنا ادارہ ہے قانون سیویلین پر لگے گا یہ ایم و نورانی نے بات کلیر کی کہ قانون صرف یہ نہیں کہ جو حاضر دیوٹی اور ریٹائر ہے سیویلین پر بھی لگے گا دباؤ ان پر بڑھتا جائے کہ واشنٹن امبیسی میں امریکن کانگریس کے مختلف عراقین نے مل کر انہیں کہا اور انہوں نے یقین دلایا انہیں کہ اکتوبر میں ہم الیکشن کروائیں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا حالات اسٹیبلشمنٹ اور یہ جتنی مرضی دھاند لی کریں اصل میں معاملہ آپ کو میں بڑا سادہ سبتہ ہوں بڑی تفصیل سے کہ عوام کنٹرول میں نہیں ہے انہوں نے ہر بندہ اپنے ساتھ ملا لیا ایون کے دیکھیں حسین حکانی جیسا شخص وہ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر کے اداروں میں جس طرح وہ چاہے ان کی جہاد کے نام پر فوجی امداد کے نام پر ایف سولا کے نام پر ہیلیکارٹروں پر امداد پر ہر چیز پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اتیاد سے پاکستان پر تنقید کریں ملک کو نقصان نہ کریں مطلب انہیں بھی پتہ ہے اصل وردات یہ انہوں نے جتنے بھی اب تک سروے کروائے انٹرنیشنل سروے بھی ہوئے وہ صرف مردوں سے پوچھتے ہیں جہاں کے سارے ان کی جو ریسرچ ہے خواتین کو وہ پوچھتے ہی نہیں خواتین کا پتہ نہیں آدھی آبادی پاکستان کی خواتین پر ہے اور جو موجودہ ووٹ بینک بی آرس میں ڈیڑھ کروڑ ووٹ جو بنا ہوئے وہ خواتین کتنا ڈیڑھ کروڑ یہ ذرا یاد رکھیے لکھ لیں گئی نوجوان بچوں کے جو ووٹ ہے وہ تقریباً چار کروڑ ساٹھ لاکھ عمران خان کا بنتا ہے یہ میں نے پوری سٹیٹسٹک پچھلے پروام میں آپ کو بتائی تھی آپ کلکولیٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا دو ہزار اٹھارہ میں کتنا ووٹ پڑا ٹوٹل پانچ کروڑ کچھ اب دیکھیں خواتین کا اور نوجوان کا صرف ووٹ عمران خان کے حق میں ڈالے تو یہ سارے کا سارا الیکشن عمران خان کا بنتا ہے اور یہ بڑی کومن سینسس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ جا کے بے شک گراؤن پر چیک کر سکتے ہیں اسی لئے نے پتہ ہے عمران خان کو روکنا نممکن ہے یہ جتنے مرضی ماہرین تجزیہ نگار میڈیا دانش وار بٹھا لیں ٹی وی پر پوچھیں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے نہل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آخری مکہ عمران خان کا ہے یہ یاد رکھی انہوں نے دیکھے سولہ مہینوں میں ظلمہ ستم کے پہاڑ گرا دی ایک سال میں دو ست ستانے میں ٹکٹ اوڑر عمران خان نے دی یہ صرف انچاس توڑ سکے اور جو انچاس چھوٹے ہیں ان کی جگہ پر اسی حلقے میں دس دس لوگ کھڑے ہیں اور جو دو سو اٹالیس لوگ عمران خان کے کھڑے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اسی لئے یہ بار بار جو ابھی احمد نیر نے بھی ایک پروپیگنڈا گیا جی سینٹ میں پچیس مہمران آرمی ایک میں ووٹ ڈال کی تحریک انصاف یہ ڈیل کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی مہران خان جھک گیا یہ بالکل غلط بات ہے جھوٹ ہے سینٹ کی ووٹنگ کے لئے ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے پھر اس کی گنتی جو وہ سینٹ کے چیرمن کروا کے آواز لگاتا ہے کون ساتھ ہے کون نہیں اب تحریک انصاف کے اس دن صرف بارہ لوگ وہاں موجود تھے اٹھالیس اتحادیوں کے پنتالیس ان کے اب آپ دیکھیں ٹوٹل اگر ویب سائٹ پہ آپ پہ جاک چیک کریں تو وہاں پر آپ کو ٹوٹل تعداد میں تحریک انصاف کے اس دن صرف بارہ لوگ موجود تھے یہ لوگ تھے پنتالیس اب آپ پنتالیس جو ووٹ دے رہے ہیں اظاہر ہے بل وہی پاس ہونے ہیں اب تحریک انصاف پر یہ الزامنہ نے لگا دی اب کور کمیٹنگ میں پھر بھی عمران خان نے شبلی فراز کو یہ تاسک دیا اور بڑے اہم معاملات میں ڈسکیشن اس میں یہاں پہ یہ بھی کہ بقیدہ تحقیقات کریں جس جس نے ووٹ دیا ہے عوام دیکھیں اس امید میں بیٹھی یا آپ کسی کو کہیں عمران خان آ رہا تو ان کی آنکھیں چمک جاتی ہیں وہ فوراں کہتے ہیں انشاءاللہ جس مرضی سے پوچھ لیں اب بھائے پاکستان تحریک انصاف اپنے جو لوگ لوٹے ہیں جیسے دس سابق لوٹوں کو اب ان کی رکنیت محتل کی زیولہ بنگش مصف میں شامل ہے اور دوسری طرح یہ لوگ شہباز شریف کی عرب امراض میں بادشاہ والیت کی درمیان تصویریں شیئر کر کے لیے پوسٹ کہ یہ دیکھیں جی حالانکہ نہیں یہ نہیں پتا شہباز شریف کی وہی ویلی ہے جو یکران کے صدر زلنسکی کی وہاں ایک کومیڈین مسکرہ شہباز شریف کو نفسیاتی مریض اور مسکرہ بھی سمجھتے اتنی اس کی اوقات ہے بس باقی انہوں نے جو غیر مہینہ طور پر امران ریاض کے معاملے کا کیس لمبا کیا ہر روز ایک امید کا نیا ہم دیا جلاتے ہیں یہ سے بجا دیتے ہیں کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جنرل ایکشن کی بات چھوڑیں گے کاش پاکستان کے لوگ اتنے بزدل نہ ہوتے ہیں آج دس محرم کا دن ہے جو قید و بند سیران موجود ہیں سر فیرست امران ریاض بزرگ بوڑے بچے ظلم و ستم اس پر بات کرنا ضروری ہے ہمارا حق ہے آج دس محرم شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کیا ہوا گیا تھا لیکن کچھ سوالات اگر آپ کے سامنے رکھیں دیکھیں ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ان کی اولاد کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر اپنے انداز میں اپنے اپنے انداز میں افسوس کرتا ہے امام حسین پر رونے والے لوگ کم نہیں ہیں لیکن امام کی زندگی اور اس کی شہادت سے جو سبق سیکھنے والے وہ بڑے لوگ کام ہیں بڑے کام لوگ ہیں آپ یقین کریں ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے اگر ہم ماننے والے ہوتے تو پچھتر سال میں ظلم کا نظام اس طرح کھڑا ہوتا ہم خاموش رہتے ہیں کوئی عملی کام جو ہم نے کیا ہو ہمارے دوست اے باب جاننے والے کوئی ایک بھی ان کے نقشہ کندہ پر کھڑا ہو ہمارے سامنے موروسیت کو ملوکیت کو بنا کے انہوں نے جمہوریت کو بادشاہ کی طرح استعمال گیا خاندانوں کی حکمرانی چلتی رہی ہمارے اوپر ہم بیٹے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں میں خود یقین کرنے اللہ جانتا ہے خوف اور بزدل تھا میں بھی میں نے بیٹھ کے پھر اپنا محاسبہ کیا خاندان نے چھوڑ دیا ڈیڑھ سال سے بہت چلتے ہیں سب کچھ معاملات چلتے ہیں قیمت اداعی اور بھی بہت سرے مسائل لیکن آگے بھی تیار ہے لیکن سولہ مہینے سے یہ سوچ کر کے نہیں اگر حسینی کہنا تو کھڑے ہونا ہے یہ ابھی قانون نافذ کرنے والے صحافی یزیدیت کے دور میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ غدار بن گئے ایسے ایسے لوگ آپ صرف ایک سوال اپنے آپ سے کریں کربلا میں جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان سے زیادہ کوفہ میں خاموش رہنے والے گناہ گار ہیں ان کی خاموشی نے امام زین اللہ عبدین کو زیادہ دکھی کیا تھا پر امن انداز میں آپ احتجاج نہ کر سکیں تو پھر آپ میں اور تماشائیوں میں فرق کیا ہے عمران ریاض کے ساتھ جو اس کا دیکھا معاملہ انہوں نے کہا جی لمبے عرصے کے لیے کر دیا کیوں اور مردہ یزید کو تو ہم سب لوگ بڑے عرام سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں کسی نے ہمیں روکنے جو مرضی کہنے لیکن ذرا احمد کہنے زندہ یزید کو بھی برا کہیں دنیا نے کربلا سے سبق یہ اسی کہا ہے سوائے رونے دھونے کہ ہم نے کوئی عملی کام نہیں کیا یزید کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد کیا عردی عمل آئے گا اس نے تو چونتیس ممالی کی فوج بلا لیتی بوزل تھا امام حسین اپنے بہتر ساتھیوں کو بھی آپ کو بتا ہے بٹھا کر چراغ بجھار ہے جس نے جانا ہے جائیں یزید سمجھتا عزت اور حضور سے خوف سے میں عزت کرواؤں گا آج اللہ نہ تبرس رہی ہے خوف سے آپ عزت نہیں کروا سکتے ہیں اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہم بھول جاتے ہیں دیکھیں امام حسین کو یزید سے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اکامات توڑا ظالم تھا فاسق تھا ہمارا جزید سے مسئلہ یہ کہ وہ امام حسین کو شہید اس نے کیا ہمیں اس کا مطلب اللہ کے جو حکام توڑنے والا جو ہے جس نے جو ظالم ہے فاسق اس کے لیے کوئی مسئلہ ہمیں اس سے مسئلہ ہونا چاہیے ہر دور کے جزید سے ہم نے سیکھنا ہے آج ہر دور کے جزید کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے اور گالیاں دے رہے ہیں مردہ جزید کو زندہ جزید کے ساتھ پھیر رہے ہیں اب ظلم ہمارے سامنے ورشید شریف کو کس طرح مارا گیا اس کا ایک سر نہیں انہوں نے کار کے اوپر رکھا مارڈرن دور ہے کولی مار دی برگیڈیر برکی ہے اب عمران ریاض کا معاملہ یقین ہے دل چیز تاہب ہوتا ہے خانوں میں کئی پڑا ہوگا گئی بیچارہ دن دہاڑے عورتوں بچوں کے ساتھ ہو اس کے غیر مہینہ مدد تک وہ عدالت اس کو لے کے جا رہی ہے کیس کو لٹکا رہی ہے وہ بچی رزوانہ کے ہم ٹرینٹ چلا دیتے ہیں اب مہنگائی کا ظلم برداشت ہے سوک اب پچاس ہزار کاردوں کو بچوں کے زیور بیچ کے روٹی کمال لیتے ہیں لیکن اکثریت اتنی بزدل اتنے خوفزدہ ہے ایک پوسٹ لگانے سے ڈرتے ہیں مطلب جس طرح اس وقت قاضی وقت تھے علماء تھے آج آپ ایک لائن لکھتے وہ ڈرتے ہیں دیکھیں ہمیں انہی سے سبق سیکھنا ہے یہ دس محرم کا یہ سبق ہے کہ چاہے کوئی چیف ہے کوئی حکومت میں ہے جتنا مرضی بڑا بندہ ہے آپ اگر حق پہ ہیں اگر آپ شہید ہو رہے ہیں آپ ظلم سہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو امام حسین کا پیروکار مانتے ہیں تو پھر چاہے آپ شیعہ ہیں سنی ہیں وہابی ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں آپ جو بھی ہیں کیونکہ حسین رب کا ہے حسین صاحب کا جس ملک میں انصاف کا یہ عالم ہے ایک سابق وزیراعظم ایک افہیار نہ کروا سکے ایک بچی جیسے ایک قاضی کے گھر میں مارا جائے اس بے دردی سے اسے انصاف ملے گا کوفیوں کے دور میں ہوتا رہا کوفی خاموش رہتے تھے میں بھی ہم لوگ بھی سارے بزدل تھے لیکن جس وقت آپ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا یا تو میں اپنے آپ کو حسینی کہنے چھوڑ دوں بس تو یا پھر اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار کریں پرمن انداز میں آپ کو کوئی بھی وائلنس کی تشدد کی اس دن تا کبھی بھی لیکن اپنے اندر سے خوف اور ڈر کو خدا کے لئے نکالیں پرمن انداز میں اتجاج کرنا بات کرنا کھل کے بولنا آپ کا حق ہے اس دور میں بھی کربلا میں شہدہ کو اہل خانہ کے پر رونے نہیں دیا آج دیکھیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں کتنے لوگ مر جانے والے افیار نہیں کرواتے ڈر کے مارے خاموشی سے دفنا دیتے ہیں اس ڈر کو ہم نے نکالنا ہے اور یہ ڈر نکل گیا تو یقین جنہیں آپ کے اندر تمام سارے مسائل ختم یہ عمران خان کی ہر تقریر میں وہ جو باتیں کہتے ہیں شروع کی لا الہ الا اللہ خوف کی بوت یہ بالکل فیکٹ ہے با خدا یہ سچ ہے یہی فلسفہ امام حسین علیہ السلام کہ ڈرنا نہیں ہے استقامت پر امن انداز میں اپنے اندر ایمان پیدا کریں میری تقریر لمبی ہوگی لیکن یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو خبر دیں چلے اگلے وی لاؤگ میں میں مزید اس پر بات کروں گا یہ جو میں نے باتیں کہ ان پر تھوڑا غور ضرور کریں اپنا خاص کیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لجازیں اللہ حافظ